راول پرنی ٹیسٹ آج کھیل کا دوسرا دن آج جب کھیل ختم ہوا تو سری لنکا نے دو سو ترے سیڈ رن بنائے تھے اور اس کے چھے خلاڑی آٹ ہوئے بارش کی وجہ سے گیم کو روکنا پڑا بیڈ لائٹ کی وجہ سے گیم کو روکنا پڑا انتہائی پور تھا آج دن بھر صرف بیاسی منٹ کا کھیل ہوا اٹھارہ اوورز کرائے گئے سری لنکا نے ایک وکٹ کھویا اور دوسری بات پاکستان کے شاہنڈ آفیدے نے یہ وکٹ کلیم کی ابھی میچ میں تقریباً انٹریسٹ ایک لحاظ سے ختم ہو چکا ہے سمتنگ میریکل گن ڈو ایٹ ایدھر پاکستان کوئی ایسی پروفارمز دے دے کہ تین سو کے اندر اندر پرسر لنکا کو آؤٹ کر لے یا پرسر لنکا کوئی لمبا سکور کر دے اور پاکستان کو انڈر پریسر لے کے آئے ابھی تک کھیل میں دو دن کے کھیل میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں بریاس کو فواد عالم کو کیوں سیلیکٹ کیا گیا تھا جبکہ اس کو نہیں کھلانا تھا دوسری بات یہ چار فاس بولر کھلانے کا کیا مطلب تھا تیسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ سری لنکا کی بیٹسمن نے وہ اٹاکنگ کرکٹ نہیں کھیلی اس کی وجہ سے رن ریٹ بڑا سلو رہا ابھی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میک جے is پاوزنگ is going towards is drifting towards drift کر رہا ہے towards a tame draw اللہ کہہ ایسا نہ ہو ابھی بھی کل تیسرا دیں ہیں اور اگر کوئی سری لنکا بیٹسمن اچھی بیٹنگ کرتے ہیں تو شاید پاکستان کو pressure لے کے آ سکتے ہیں اس لئے کہ لگ یہ رائے کہ وہ 300 کے قریب score کریں گے اور اگر رونالد 300 score کر دیا تو پاکستان کے لیے یقینا مشکلات ہو سکتے ہیں